اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف پانچ منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں چار رجب المرجب اسلامی تاریخ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہت دوری حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہت دوری سے کوئی نواقف ہوگا ساری دنیا ان کی شجاعت و دلیری کا اعتراف کرتی ہے شروع اسلام میں مسلمان کعبہ کے پاس نماز نہیں پڑھ سکتے تھے لیکن عمر فانوک رضی اللہ عنہ کی اسلام لاتے ہی مسلمان خانہ کعبہ میں کھل مکھلہ نماز پڑھنے لگے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے علم کے مطابق ہر ایک نے حجرت چھپ کر کی لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے علل اعلان حجرت کی جب انہوں نے حجرت کا ارادہ فرمایا تو اپنی تلوار گلے میں لٹکائی اور اپنی کمان کندھے پر ڈالی اور بہت سارے تیر ہاتھ میں لے کر بیت اللہ کے پاس آئے اور اتمنان سے تواف کیا اور پھر مقام ابراہیم کے پاس جا کر دو رکعت نماز پڑھی پھر مشرقین کی ایک ایک ٹولی میں گئے اور فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہو کہ اس کی ماں اس کے مرنے پر روئے اور اس کی اولاد اتیم ہو جائے اور اس کی بیوی بیوہ ہو جائے وہ مکہ سے باہر آ کر میرا مقاملہ کرے اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجرت کی مگر کوئی بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیچھا کرنے کی حمت نہ کر سکا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا مسلمانوں کی فتح تھی اور ان کی حجرت مسلمانوں کی مدد تھی اور ان کی خلافت رحمت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کا ٹھیک ہو جانا جنگ خیبر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی کہا ہے لوگوں نے کہا کہ ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو بلاؤ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں پر اپنا تھوکے مبارک لگا دیا تو اسی وقت اچھی ہو گئی گویا کچھ ہوا ہی نہیں ایک فرض کے بارے میں زکاة کی فرضیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجتے وقت فرمایا ان یمن والوں کو بتا دینا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کے مال میں زکاة فرض کی ہے فائدہ اگر کسی کے پاس نساب کے برابر مال ہو تو اس میں زکاة ادا کرنا فرض ہے ایک سنت کے بارے میں دنیا و آخرت کی بھلائی کی دعا اس دعا کا خوب احتمام کرنا چاہیے اس میں دونوں جہاں کی بھلائی طلب کی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو اکثر پڑھا کرتے تھے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنتوں وقینا عذاب النار ترجمہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرمائیے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرمائیے اور دوزخ کے عذاب سے ہمیں بچائیے ایک اہم عمل کی فضیلت شوہر کی خوشی پر جنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت نے اس حال میں انتقال کیا کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا تو جنت میں داخل ہوگی ایک گناہ کے بارے میں سچی گواہی کو چھپانا قرآن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم گواہی کو مت چھپایا کرو اور جو شخص اس گواہی کو چھپائے گا تو بلا شبہ اس کا دل گنہگار ہوگا اللہ تعالیٰ تمہارے کیے ہوئے کاموں کو خوب جانتا ہے دنیا کے بارے میں دنیاوی زندگی دھوکہ ہے قرآن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیاوی زندگی تو کچھ بھی نہیں صرف دھوکے کا سودا ہے فائدہ جس طرح مال کے ظاہر کو دیکھ کر خرید دارپھنس جاتا ہے اسی طرح دنیا کی چمک دمک سے دھوکہ کھا کر آخرت سے غافل ہو جاتا ہے اسی لئے انسانوں کو دنیا کی چمک دمک سے ہوشیہ رہنا چاہیے آخرت کے بارے میں قبر میں ہی ٹھکانے کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی افات پا جاتا ہے تو اس کو صبحہ و شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے اگر جنتی ہو تو جنت والوں کا اور اگر جہنمی ہے تو جہنم والوں کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے پھر کہا جاتا ہے یہ تیرا ٹھکانہ ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تجھے دوبارہ اٹھائے تیب نبوی سے علاج خجور سے علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زچگی کی حالت میں تم اپنی عورتوں کو ترک خجوریں کھلاو اور اگر وہ نہ ملے تو سوکی خجوریں کھلاو فائدہ بچے کی پیدائش کے بعد خجور کھانے سے عورت کے جسم کا فاسد خون نکل جاتا ہے اور بدن کی کمزوری ختم ہو جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا تم اپنے اوپر اللہ کی تصویح سبحان اللہ اور تحلیل لا الہ الا اللہ اور تقدیس سبحان الملک القدوس کو لازم کرلو اور ان تصویحات کو انگلیوں پر شمار کرو اس لئے کہ کل قیامت کے دن ان انگلیوں سے سوال ہوگا اور وہ گواہی دیں گی ہرگز اس میں کو تاہی اور غفلت مت کرنا ایسا نہ ہو کہ غفلت کر کے عجر و ثواب سے بھی محروم رہ جاؤ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے ان باتوں کو یاد ہکنے والا بنائے اگر مجھ سے کہنے میں پڑھنے میں کچھ بھی خطا غلطی ہو گئی ہو تو میری اصلاح فرما دے اور اپنی مفید رائے سے ضرور مجھے مستفیض فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مرکاتہ مرکاتہ موسیقی